ابھی ہنگ کونگ کے حالات آپ کے سامنے ہیں عجیب صورتحال ہے پریشانی کی اگرچہ اس میں یقیناً ہمارے لوگ ملوث نہیں ہیں ہمیں بھی پتا ہے لیکن بہرحال کسی کی سازش ہے کیا ہے کس نے کیا کس نے نہیں کیا تو ہمارے یہ جو ساتھی پر اٹس کرنے والے ہیں ہنگ کونگ میں شاید وہ بھی کو ہم سے نالا نظر آ رہے ہیں خبریں تو آ رہی ہیں کہ مسجدوں پہ یا مدرسوں پہ بھی پہلے کہا گیا کہ ہم یا چنگی منشن میں یا مسلمان جو ہیں یہاں انہوں نے ہمارے آدمی کے ساتھ ایسا کیا ہے تو ہم بھی ایسا کریں گے اگرچہ پھر اس کی تردید بھی آئی لیکن بہرحال آپ حضرات سے درخواست ہے کہ احتیاط کا ہے یہ ہمارے کئی وطن ہیں ایک ہمارا وطن اصلی تو قبر ہے ایک ہمارا وطن اصلی وہ ہے جہاں ہم نے جنم لیا ہے ایک ہمارا وطن یہ ہے جہاں آج کال ہم کھانا کھانا پانی پینہ پی رہے ہیں سب کچھ یہاں کر رہے ہیں ایک ہمارا وطن مکہ مدینہ ہے جہاں سے ہم نے کلمہ اور دین سیکھا ہے یہ ہمارا وطن ہے اس کی سلامتی ہماری سلامتی ہے اس کی حفاظت ہماری حفاظت ہے ایک وقت یہ تھا کہ پوری دنیا میں امور اور سکون کے لیے ہم مثال دے کر کہہ کرتے تھے ہاں رہنے والے آپس میں ملجل کے رہتے ہیں اب ایک فساد کی جگہ ہے دعا ہے اللہ اس کو دوبارہ آمن کی جگہ بنا دے ایسے چیزوں سے آپ اپنے آپ کو بچائیں احتیاط کریں تاکہ آپ کی حفاظت رہیں کہیں بھی آپ دو چار مل کے بیٹھے ہیں تو ایسی باتیں کرنے میں اپنے وقت کو زائے نہ کریں جو اس ملک کی سیاست میں دخل دینے والی ہوں اپنے مسجدوں کی مدرسوں کی حفاظت کریں کوئی پتہ نہیں ہوتا شیطان کا جیسے گزشتہ دینوں کس نے لکھا سڑکوں پہ اللہ کا نام لکھ دیا کسی طرح مسلمان جذبات میں آ جائیں تو یہ شیطان جو ہیں پتہ ان کو کہ مسلمان قوم جذباتی ہے جلدی جذبات میں آ جاتی ہے خصوصاً اللہ اور اس کے رسول کے نام پر ہم اپنے آپ کو ایک تو جوڑ کے رکھیں اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ اس ملک میں امن دے دے یہ ہمارا وطن ہے ہمارا شہر ہے ہم یہاں پر سکون زندگی گزار رہے ہیں سب کچھ ہمیں یہاں سے مل رہا ہے اللہ دے رہا ہے تو اس کی بھلائی اس کا فیدہ سوچنا بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے ملک کی خیرخواہی یہ بھی ایمان کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہو رہا ہے اب یہ ہمارا وطن ہے آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے اس ملک کا پاسپورٹ جیم میں رکھا ہوا ہے آپ کہیں کہ جی میرا وطن نہیں جھوٹ ہے پاسپورٹ کے لیے اپنے وطن سمجھا ہے کیا نہیں میرے دوستوں پر سکون زندگی کے لیے مذہبی زندگی کے لیے ہمیں آزادیاں ہیں تو بہرحال میری درخواست ہے کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں مسجدوں اور مدرسوں کی حفاظت کریں خدا نہ کرے خدا نہ کرے کسی ٹیم بھی یہ چنگاری بھڑپ اٹھے تو آپ اور میں سارے اس کی لپیٹ میں آ جائیں اللہ پاک اس ملک کو ہم ہیں اور اس ملک میں رہنے والوں کو اللہ پاک سلامت رکھے امن اور سکون سے رکھے ہر آفت ہر بلا ہر مسئیبت سے اللہ ہمیں بچا کے